بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیات کے لیکچر نمبر فائف میں فیوچر کنسرن گرامر سکول کی طرف سے خوش آمدید درودِ عبراہیمی درودِ عبراہیمی وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود پڑھتے ہیں قرآن مجید میں مومنین کو بھی ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے ہم کم از کم پانس دفعہ نماز میں یہ کلمات دہراتے ہیں درود شریف ایک مرتبہ پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں اور دس درجات میں بلندی کا باعث بنتا ہے نماز میں درودِ عبراہیمی پڑھنے کی ابتداء حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہِ اقدس سے ہوئی آئیں دیکھتے ہیں کہ درودِ عبراہیمی کی کلمات میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے ہر آن اسے دہرا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علیہ وآلہ آلہ ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ وآلہ آلہ محمد وآلہ آلہ محمد درودِ عبراہیمی دراصل دعا ہے جس میں اے اللہ رحم کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح رحمت کی ابراہیم اور ان کی آل پر تو بہت بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح برکت نازل کی ابراہیم اور ان کی آل پر تو بہت بزرگی والا ہے اللہ حافظ